سبززار میں رشتے کے تناسے پر ماہ اور بیٹی قتل دوسری بیٹی سمیں دو خواتین زخمی جناہ ہسپتان منتقل سفاق ملچم مقتلین کا اپنا ہی رشتہ دار نکلا چھوڑیوں کے پیدر پیوار کر کے خواتین کو قتل کیا لاش مردہ خانی منتقل انجیوز کو دیے گائے سکولز میں گھوشٹ طلبہ کا انکشاف پنجاب ایڈکیشن اتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیرے تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو ساس سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولز میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیرے گوھر وزیر تعلیم نے محکمہ ایڈکیشن افسران کا پی کو اجلاس طلب کر لیا پوش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آکا ہے ڈیفنس گلوک نیشتر ٹاؤن ہمزہ ٹاؤن میں کاروائیاں تیس سزار بجلی چوروں کو گرفتار کر کے مقدمہ ترج نیب حوالات میں ملزموں پر تشدد سے مطالق الزمات بے بنیاد قرار نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کسی نے نہ تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میریکل کروانے کا مطالبہ کیا کورا کرکڑ اب بیکار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گی چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بجلی بنانے کی پلانٹ لگانے کیلئے تیار سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان سے چینی کمپنی کے وقت کی ملاقات عبدالعلم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ جین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پین تیس فیصلہ بات اور راول پنڈی میں تیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں ستر ہزار نہتے پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب، عقیدہ یا نکتہ نظر نہیں ہوتا ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کراچی ڈیڑ کی ہڈی ہے گوونہ پنجاب کی ینگ سفارتان کے وقت سے ملاقات میں گفتگو پچاس لاکھ گھروں کی منصوبے کی تعمیر میں اہم پیشت رفت ٹاسک فورس، ریال سٹریٹ ریگولیرٹی ایتھارٹی اور سپانسر شیلٹر پانڈیشن بنانے کا فیصلہ چیئرمن ٹاسک فورس زائیم رزوی اور وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت اجلاس محمود رشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیرٹی ایتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنات سے زائد عراسی کی شراخت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا اس اطوار زیر کے لیے نہ آئیں گوونر ہاؤس بند ہوگا تزین اور عائش کا کام جاری ہے کل گوونر ہاؤس عام شہریوں کے لیے نہیں کھولے گا گوونر ہاؤس انتظامیہ نے پیش کی اطلاعاتیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت عاشقانی رسول کا جذبہ دیتنی بحریہ ٹاؤن گرین مسجد میں موئے مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ قطاروں میں لگ گئے موئے مبارک کی دیدار کی سعادت نماز اثر تک کرائی گئی قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت جانے کے لیے تیار دہکہ کے راستے رابانہ ہوگی کاؤچ توکی ڈار کا کہنا ہے کہ قومی ہاکی ٹیم یاکم دسمبر کو پہلا میچ جرمنی کے خلاف کھیلے گی اور پولوین پینک ٹارنمنٹ دوہزار اٹھارہ کے دلچست مقافلے ڈسکون کنسٹرکشن کمپنی نے سمی فائنل میں اولمپیا کی ٹیم کو شکست دی تھی نیو ایچ ٹائمن پینٹ سے اب ٹارنمنٹ کا فائنل ہوگا موسیقی موسیقی